اسلام علیکم ویورز میں منظور نکیبی اور آپ کو میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں امان کی تازہ ترین خبروں سے اور ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک سو چوہتر کیس آئیں وہ کون سے علاقے میں کتنے کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مئی کے پہلے دس دن نے اس میں امان کے اندر ہیلتھ کے ڈیٹے کے مطابق اب تک سات سو لوگ جو ہیں وہ پوزیٹیو آئے ہیں یعنی ان کے ٹیسٹ کیے گئے اور ان میں کرونا وائرس نکلا ہے سات سو لوگوں میں اور منیسٹری آف ہیلتھ کے ڈیٹے کے مطابق اب تک پہلے دس دنوں میں تقریباً سات سو سولہ لوگ جو ہیں وہ ریکاور ہوئے ہیں مئی کے پہلے دس دنوں میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ڈیٹیل ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے جو 174 کیس ہیں وہ کون سے علاقے میں کتنے آئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے کیسوں کی اگر ڈیٹیل کی بات کی جائے تو یہ ہیں سیپ میں تیرہ کیس سرکارڈ ہوئے تین سو اکاسٹھ تھے اور اب تین سو چوہتر ہو گئے اس کے بعد امرات میں چھاسٹھ کیس تھے چھے اب ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور بہتر ہو گئے وہاں پہ ٹوٹل اور بوشور میں 293 کیس تھے اور 47 کیس آج ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اب تین سو انتالیس وہاں پہ ٹوٹل کیس ہو گئے روئی اور مترہ اس علاقے میں ٹوٹل کیس جو پہلے موجود تھے ستارہ سو ستائیس تھے اور سیونٹی تھری کیس آج ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور اب اٹھارہ سو ٹوٹل مترہ اور روئی کے علاقے میں کرونا وائرس کے مریض ہیں اس کے علاوہ بات کریں سور کی سور میں چھے لوگ آج نئے ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور جالانبو علی میں آج چار لوگ نئے ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور اب 131 ٹوٹل جو ہے وہ کرونا وائرس کے مریض ہیں جالانبو علی میں اس کے علاوہ القامل میں آج تین نئے کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور آج سویک میں ایک نئے کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور اب وہاں پہ 33 ٹوٹل لوگ ہیں اور اس کے علاوہ سوہار میں آج پانچ کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور اب وہاں پہ 49 ہوگئے ہیں ٹوٹل مریض شناس میں آج دو کیس ریجسٹرڈ ہوئیں اور اس کے علاوہ برہمی میں آج چار کیس ریجسٹرڈ ہوئیں کافی دنوں سے وہاں پہ آمن تھا لیکن اب وہاں پہ کل بھی کیس ریجسٹرڈ ہوئے اور آج بھی کیس وہاں پہ پانچ نکلیں اس کے علاوہ بید بید میں آج چار کیس ریجسٹرڈ ہوئیں اور برکہ میں آج دو کیس ریجسٹرڈ ہونے کے بعد ٹوٹل تعداد ایک سو پنتالیس ہو گئی ہے رستاک میں تین کیس ریجسٹرڈ ہونے کے بعد اب ٹوٹل تعداد وہاں پہ انچاس ہو گئی ہے یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ پھر کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ آذر ہوں گا کچھ گوڈ نیوز ہیں جو ائرپورٹ اپن ہونے کی جیسے ہی امید لگ رہی ہے تو کچھ پر تول رہے ہیں جو انڈیا کے لیے ٹریول ایجڈنٹ ہیں انہوں نے بات کی ہے کافی زیادہ ائرلائن سے کہ وہ پرائیویٹ جو تیارہ ہے وہ بیجنے شروع کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے گھروں تک پنچایا جا سکے آپ اپنے قریبی ٹریول ایجڈنٹ سے رابطے میں رہیں انشاءاللہ انقریب پرائیویٹ جو جہاز ہیں وہ بیجے جائیں گے ائرلائن کے جہاز ہوں گے لیکن ان کو ٹریول ایجڈنٹ جو بڑے بڑی کمپنیاں ہیں وہ ان کا انگیج کریں گے اور مختلف لوگوں کو ان کے گھروں تک پنچایا جائے گا زیادہ اس میں ایکٹیو انڈین ٹریول ایجڈنٹ ہیں اور زیادہ لوگ وہاں یہاں امان سے واپس جانا چاہتے ہیں اور بہت جلدی جو ہے یہ جو پرائیویٹ ائرلائن ہیں انڈیگو اسلام ائر اور مختلف ایسی ائرلائن کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے اور ان کو پرائیویٹ طور پر کیونکہ حکومت کی طرف سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ائرپورٹ آتھارٹی کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے جیسے ہی وہ آپ نے جو ان کی گھائیڈ لائن ہے اس کے مطابق انتظام کر لیں گے اور اپنے ملک میں کورنٹین کا جو آئیسولیٹ کا ایک پرسیجر ہے وہ پورا کریں گے اس کے انتظام کریں گے تو بہ آسانی جہازوں کا بندوبست فلائٹ کا بندوبست ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گا دوسری ویڈیو میں